پی آئی اے کی بولی صرف دس ارب لگی قیمت کم از کم پچی آسی ارب روپے ہے نجکاری کمیشن نے بولی مسترد کر دی نیلامی کے لیے صرف ایک کمپنی بلیو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے حصہ لیا کسی اور گروپ نے کاغذات بھی جمع نہیں کرائے اضافی وقت میں بھی بولی دہندہ نے آفر بڑھانے سے انکار کر دیا موقف اپنایا پچی آسی ارب روپے میں تو نئی ائرلائن کھڑی ہو جائے گی پی آئی اے کی اتنی کم بولی بدقسمتی ہے ادارے کی نشکاری سے بہت اومیدیں تھیں ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ کا اظہار افسوس آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ ویڈ آمیر زیا میں بولے خیال ہے نشکاری کامل التوا کا شکار ہو گیا ہے قومی ائرلائن کا آپریشن بند ہونے کا کوئی امکان نہیں پی آئی اے کی نشکاری نہ ہوئی تو مزید سو ارب کا نقصان ہوگا ایپ پی سی سی آئی کے صدر آتھر اکرام کو تشویش کہاں ادارے کی نشکاری عمام آلیس سال میں مکمل کی جانی چاہیے حکومت کو بہتر حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے بچاسی پیسے فی لیٹر اضافہ ہے سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی تین روپے بچاسی پیسے بڑھ گئی لائٹ ڈیزل دو روپے ایک سچ پیسے سستہ مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے اٹھالیس پیسے کمی حکومت نے الپی جی مہنگی کر دی پی کی لوگ قیمت میں دو روپے اٹھاسی پیسے کا اضافہ اوگرہ نے نومبر کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گھریلو سلنڈر چونتیس روپے نو پیسے مہنگا اسلامباد میں محافظوں کا اصلاح لوٹ مار میں استعمال ہونے لگا جدید سرکاری اصلاح غیر مجاز شخص کو الارڈ کیا گیا باوردی شخص نے خود کو ایس پی او کا اہلکار بتا کر ٹوٹ ہیڈ ہیڈکورٹر سے ایس ایم جی گن اور جیکٹ حاصل کیے تین روز بعد بھی ملزم چھلاوا بنا ہوا ہے ملوث شخصی تحال چناکت ہو سکی نہ ہی کوئی سراغ ملا شہر اقتدار میں شہری اپنی مدد آپ کے تحت داکوں کو پکڑنے لگے سیکٹر بیس سترہ میں بہادر خاتون نے کار چھیننے کی کوشش ناکام بنا دی ملزم کو دبوچ لیا شور سن کر دیگر اہل خانہ بھی آ گئے ملزم کو تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا پاک فوج میں بھرتی کے خواہش مند دو بھائیوں کو گاڑی نے روند گالا اکیس اکتوبر کو لہور کے علاقے جنوبی چھاؤنی میں خاتون نے تیس رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے دو نوجوانوں کو کچھلا بیس سالہ نور الحسن اور اٹھارہ سالہ محمود الحسن گزشتارات دورانے علاج دم توڑ گئے دونوں بھائی شکھ پورا سے لہور آئے تھے ملزمہ عشاء نے مقامی عدالت سے عبوری زمانت حاصل کر لی کارساز ٹریفک سانہے کے ملزمہ نتاشا ڈھائی مہباد بری عدالت نے متاثرین کے حلتنا میں قبول کر لیے وکیل سفائی نے بتایا نتاشا علالت کے باعث پیش نہیں ہو سکتی انیس اگست کو نتاشا نے اپنی گاڑی سے باپ بیٹی کو کچل دیا تھا کراچی کے علاقے بنارس خیبر گیٹ کے قریب گھر سے بارہ سالہ لڑکی کی لاش برامت پولیس کے مطابق بچے کے جسم بر تشدد جیسے نشانات ہیں گھر والوں نے بچے کی موت طبعی قرار دی دی کراچی کے علاقے گلشن حدید میں پینتالیس سالہ شخص کی ٹریلر کے سامنے آ کر خودکشی مرنے والے شخص کی جیب سے خط ملا جس میں خودکشی کی وجہ دنیا سے تنگ ہونا بتائی گئی قطر ہمارا دوسرا گھر ہے دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عظم کو سراتے ہیں وزیراعظم شہواز حریف کا قطر میوزیم کی تقریب سے خطاب کہا منظر نمائش کے ذریعے پاکستانی ثقافت کو جاگر کرنے کا موقع منا فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے گھروں میں بتا دیں گے اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں خورام نور قانون کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کرنا ہے اسد کیسر نے کہا مریم نواز پاش اس طریقے سے حکومت چلا رہی ہے ملک بھر میں احتجاج ہوگا سلمان راجہ نے کہا ہمارے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں عمر ایوب بولے بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی شبلی فراس کا بانی سے ناروہ سلوک کا الزام جو ایک سازش کی جاری تھی پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی جو کہ ان کا کام ہے کرنا چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو حکومت میں آئے کارکردگی صفر پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی مخالفین کہنے لگے ہیں پنجاب میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی مزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کالا شاہ کاکو میں خطاب بولی صفر کارکردگی والے بہتان تراشی کر رہے ہیں گالیاں دینے سے نہیں دن رات کام کرنے سے عوام کے مسئلے حل ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں شناکتی کار کے بغیر داخلہ بند جیل آنے والوں کی مونیٹرنگ کے لیے نیا سسٹم متارے بائیومیٹرک ویریفیکیشن ڈیوائز بھی نسک کر دی گئی نظام نادرہ اور وزارت داخلہ کے سسٹم سے منسلک ہے پنجاب حکومت نے سموک کو آفت زدہ قرار دے دیا فصلوں کی باقیات کولا کر گڑز شاپنگ بینکز ٹائر اور پلاسٹک جلانے پر پابندی غیر میاری اندھن کی فروخت اور استعمال پر بھی پابندی مریم نواز کہتی ہے سموک پر کابو پانے میں کئی سال لگ جائیں گے بنو میں خوارج کے خلاف آپریشن میں شہید پاک فوج کے سپوت سپردخاخ میجر آتف شہید کی نماز جنازہ آزاد کشمیر نائک آزاد اللہ شہید کی کرد لانس نائک حزن فرباس کی نماز جنازہ لئیہ میں ادا کی گئی تمام شہدہ کو مکمل فوجی احساس کے ساتھ سپردخاخ کیا گیا صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاؤ فریکچر ہو گیا دوبائی ائرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤ فریکچر ہوا صدر مملکت اسپتال منتقل ڈاکٹرز نے پاؤ پر چار ہفتے کے لیے پلستر کر دیا مولانا اور بلاول بھٹو میں ٹیل فونک رابطہ صدر کی خیریت دلیابت کی کراچی سے ناکارہ بوئین تیارے کی بزریا سڑک حیدراباد منتقلی روک دی گئی منتقلی آج پھر شروع ہوگی موٹروے پولس کا کہنا ہے خیر معمولی جسامت کی اشیاء کی رات میں موٹروے سے منتقلی کی اجازت نہیں اور روشنیوں کا تہوار دیوالی کراچی میں ہندووں کے سب سے بڑے تہوار دیپا ولی کی تیاریہ مکمل گھروں اور مندروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا